السلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضی آگارڈن چینل کے جی آج میں ہم ویزٹ پہ آیا ہوں نرسری ویزٹ ہے آج میرا تو آج جو اس نرسری کے مالک بھی ہیں مالی بھی ہیں ان کو ملیں گے ملنے کے بعد زیادہ تار لوگ پوچھ رہے ہیں جی فروٹ اور فلوں والے جو پودے ہیں ان کے بارے میں آپ ہمیں بتا دیں تو میں نرسری کے اندر جاتا ہوں فروٹ اور جو فلوں والے جتنے بھی پودے ہیں ان کے بارے میں وہ نرسری کے مالک بھی ہیں تو مالی بھی ہیں سارے کاموں کو وہ سمجھتی ہیں اچھی طرح ان سے ملیں گے زیادہ میں آپ کا ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا آپ نے کمپلیڈ پروگرام دیکھنا ہے یہ آرے بزار میں نرسری ہے دوسرے تیسرے نمبر پہ یہ آتی ہے تو آپ نے جو بھی چیز لینی ہوگی آپ اس نرسری پر آئے ہیں اور فروٹ اور فلوں والے پودے اگر خریدنا چاہتے ہیں ان کے اندرے ڈیکورشنی بھی ہیں جن کو اریجنل فل لگتا ہے وہ پودے بھی ان کے پاس ہیں تو میں ملتا ہوں ان کو سلام علیکم سر جو میں نے آج نرسری ویزڈ میں نے کیا ہے تو آپ تھوڑا سا لوگ پوچھ رہے ہیں کہ فروٹ اور فلوں والے جو پودے ہیں ان کے بارے میں آپ نے بتانا ہے ہمیں ٹھیک ہے آپ نرسری کا ویزڈ کروائیں اس کے علاوہ جو جو بھی فروٹ فلوں والے پودے آپ کے پاس ہیں وہ آپ ہمیں بتا دیں تاکہ کسمل اگر لینے کے لیے ہے تو ان کو مشکلات نہ ہو آپ نے ڈرس بھی جو ہے آرے بزار کا ان کو بتانا ہے تو آج آئے یہ بھائی جن سارے پھولوں والے پودے ہیں اچھا چمیلی ہے ہمیں بھی ہے جس ٹوپا ہے ٹھیک ہے آپ نے ذکر کیا تھا میاں فیاض کیا نام آپ نے بتایا میاں فیاض نرسری ہے جی یہ آرے بزار میں تیسرے نمبر پر ہے چوتھے پر تیسرے نمبر پر جی میاں فیاض جو ہے ان کی نرسری ہے تو یہ میں نے چیک کروا دیا پودا اچھا یہ وہ سامنے آپ کا یہ ان کا بھوڑ ہے ان کے اوپر ان کا نمبر بھی لکھا رہا ہے تو ان کے پاس ہر طرح کے پودے پلانٹس ان کے پاس مجود ہوتے ہیں گاس بھی ان کے پاس زبردست قسم کی ان کے پاس ہوتی ہے تو فیاض صاحب یہ جو انار کا پودا ہے اسے شروع کر لیں یہ کھنڈاری نار ہے اچھا فیاض صاحب جس جگہ پر آپ نے آتھ رکھا ہے یہ جگہ تھوڑی تھوڑی نظر آ رہی ہے یہ ذرا بتا دیں اس کو کیا مسئلہ اور کیا بیماری ہے اچھا اس کو سون میں جب بارش ہوتی اس کی ویعہ سے کیڑا نکل آتا ہے ٹھیک ہے اس کی سپریہ ہوتی ہے بھی کو کلیر ہوئی ہے اچھا جی چلیں جی آگے چیک کروا دیں اچھا یہ زلطون کے پودے بھی ان کے پاس مجود ہیں یہ ساتھ لیچی پڑی ہوئی ہے اچھا جی اچھا یہ گولا لیچی بھی ان کے پاس ہے اگر کوئی شکین خریدنا چاہتا ہے تو یہ فیاض صاحب کے پاس آپ کو مل جائے گی چلیں جی آگے یہ ماشاءاللہ ان کے پاس کافی نرسری کا ویو ہے بڑی نرسری ہے تو یہ ان کے پاس بول بھی جو بنے ہوئے یہ ڈیزین والے اس کے علاوہ یہ ایک اور بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ورائٹی اچھی سی ایک نئی ورائٹی بھی ان کے پاس آئی ہے اور زبردست ہے وہ بھی یہ چیک کروائیں گے تو میاں فیاض صاحب یہ بتائیں کہ جو آپ نے بتایا تھا پان والا ادھر بڑھا میرا خیال ہے یہ دیکھیں جی ان کے پاس جو بیل ہے یہ دیکھیں دیکھنے والی چیز ہے اگر یہ پڑی بھی ان کے پاس ہی ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے اچھا جی یہ جو پانہ اوریجنل پام ہے اچھا جی پان پتا جی جو دل والا پان پتا ہے کھانے والا یہ اوریجنل ہے اس کی بیل بھی بنتی ہے تو یہ بیل کی لیندھ کتنی لمبی ہوتی یہ فیاض صاحب یہ کو چل جاتی ہے دس سے بارہ پتا ہے اچھا جی زبردست پان آپ اتاریں اور کھائیں بڑا جی بہت ہی اچھا ہے جو انہوں نے بتایا اگر یہ ان کے پاس ہی پودا ہے آپ نے لینا ہوگا تو اس سیڈ پہ آ جائیں جی یہ چینی سمیرچ ہے یہ گول والی چینی سمیرچ ہے اچھا جی یہ بہت زیادہ پھل دیتی ہے بلکل ریڈ ہو جاتی ہے کینچوں کی طرح ریڈ ہو جاتی ہے اور خوبصورت لگتی ہے یعنی کہ استعمال ہوتی ہے یا نہیں استعمال ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے جی ادھر دیکھ لیں یہ جی لیمن دیکھ لیں ان کے پاس یہ ماشاءاللہ یہ پودا ان کے پاس پڑا ماشاءاللہ اچھا ہے مدر بنا ہے اس کے علاوہ اس کو پھال بھی کافی آ رہا ہے اگر کوئی شکین لینا چاہتا ہے تو ان سے رابطہ کر سکتا ہے ان کی نرسی کا میں نے ذکر کر دیا ہے اچھا جی در ایک آپ کے پاس وہاں پر امروض بھی بڑا چینہ کا جو امروض ہے اور بیری بھی ہے آپ کے پاس بیری بھی ہے بڑی والی یہ مروض ہے یہ پھال لگا ہے یہ دیکھیں جی چینل سے مروض ان کے پاس ہے جی دیکھیں جس کو ماشاءاللہ پھال بھی لگا ہے تو کافی سارا پھال یہ اٹھا رہا ہے اگر کوئی شکین لینا چاہتا ہے تو یہ میاں سیاد صاحب کو ملیں اچھا یہ بیری ہے یہ ہے بیری یہ جی اچھا لنبے والے بیر یا گول والے گول والے سو بیر ہے اچھا سو بیر ہے یہ بھی بہت ہے اس کے علاوہ مسامی یا کنو ہے مالٹا ہے گریفروٹ ہے آڑو ہے بتائی جی اچھا یہ آگے آڑو ہے جی کنو ہے مالٹا ہے گریفروٹ ہے مسامی یہ جی ان کے پاس جس جگہ پر یہ فیاس ہے میاں فیاس اب کھڑے ہیں نا ان کے پاس یہ آڑو کے پودے ہیں اس کے علاوہ مسامی گریفروٹ کنو یہ ساری بریٹین کے پاس پڑی اچھا یہ کنو ہے یہ کنو ہے زبردست ہے جی یہ پودے اچھا یہ پرانے پودے لگے ہوئے جو ہوتے ہیں نا یہ بالکل کام جاب ہوتے ہیں اگر آپ لیں گے تو گھر میں جا کے لگائیں گے تو ان کو پھال بہترین جلدی آنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ فیاس اب کیا ہے جی یہ پھال لگا ہے یہ ہری میرچے اچھا جی یہ جو آپ اپنے پلاسٹر کے پورٹ کے اندر لگائی ہوئی ہے یہ جی یہ کافی ماشاءاللہ فال لگ رہا ہے تو فیاس اب یہ مہنگو کا جو عام کا پودا آپ کے پاس پڑا ہے کون کون سی بریٹی کیا ہے یہ تین چار عام ہے انوال لٹور چونسہ گرفٹنگ ہے زبردست جی ادھر آ جائیں گے جا فیاس اب یہ جو پڑا ہے یہ پودا آپ کے پاس مرد بھی کھاتے ہیں بہت اچھی چیز ہے یہ یہ جیسے بتا رہے ہیں یقین کریں بلکل صحیح بتا رہے ہیں کیونکہ لیڈیس بھی کھایا جو بھی ہے یہ گھر میں فل بھری ہوتی ہے ابھی بھی کافی ان کو لگی ہوئی ہیں یہ آپ کے پاس تین چار ہی پودے پڑے ہیں تو ان کے علاوہ اور بھی پھال والے پودے یہ لیمن آپ کو چیک کروا دیا ہے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پودے جو ہیں ان کو لیمن بھی اس سکے ہوئے ہیں وہ بھی پلاسٹر کے تھیلے کے اندر ہیں اور نرسری کے جو ویزر ہے وہ میں سارا آپ کو کروا رہا ہوں اس لیے اگر آپ آئیں خریدنے کے لیے تو آپ کو مشکلات نہ ہو کرسٹل پام سکفیرہ یہ الٹا شوق ربڑ پلانٹ منی پلانٹ بید پام پان پتہ اور جو ان کے پاس ربینی ہے گولڈن پام ہے اس کے علاوہ یہ ڈرائی سینیوں ڈیفن بھی کیا جو آگے ڈرائی سینیوں ویریگیٹر کروٹن ہے ایرو کے لیے فنیکس پام ہے اس کے علاوہ اور بھی جو یہ فارہ یکا فارہ یکا ہے جی اور اس کے علاوہ جو یہ سلور پام ہے نئی وریٹی آئی لیے ایک سلور پام ہوتا ہے بس مار کیا ہوتا ہے لیکن یہ اسے بعد وریٹی آئی ہے یہ بھی یہ بنانا پام ان کے پاس ہے اور جو پائنے پل بڑا یہ والا جیسے کیوڑا ہوتا ہے اس جیسے یہ پائنے پل بڑا اچھا تو یہ پڑا جی ان کے علاوہ کافی ان کے پاس وریٹی ہیں تقریباً ویڈیو کی لیندھ بہت لمبی ہو رہی ہے تو آپ ان کے پاس ضرور آئیں خریدیں آپ کے ساتھ پیار پوپس بھی کریں گے آپ کو ریٹ بھی جو ہے نا وہ بلکل بہترین اور ٹھیک لگائیں گے ٹھیک ہے یہ ایک اور پودا جی مل گئے ہمیں بہت زبردست پودا ان کے پاس ہے جو میٹھے کا ہے جی پھل بلکل تیار ہے اس کو اگر کوئی شکین خریدنا چاہتا ہے تو یہ دیکھ لیں فیاس صاحب ادھر آ جائیں یہ دیکھیں جی پھل لگا وا ہے اور میٹھے کا پودا ہے اگر کوئی شکین خریدنا چاہتا ہے تو یہ بڑے گملے کے اندر لگا وا ہے انہوں نے کیر بھی اس کی ٹھیک کی ہے تو فیاس صاحب بہت مہربانی آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ٹیم نکالا اور ہمیں بھی آپ نے بتایا اور اپنے قسمل کو بھی ساری چیزیں بتائیں ہیں آج کا ہمارا اتنے پروگرام تھا تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ تب تک اللہ نگے باندھے